جو اقوام اپنی ثقافتی اقدار کی حفاظت کرتی ہیں وہی کامیابی سے راج کرتی ہیں اسی جذبے کو لیے پاکستان گکر فیڈریشن کی مرکزی قیادت نے قلعہ فروالہ کی مسجد مائی کمرو اور مقبرہ سلطان مقرب خان کا دورہ کیا اس موقع پر برٹش پارلیمنٹ شیڈو وزیر امیگریشن و ڈپٹی پارلیمانی اپوزیشن لیڈر اور قائد آزم تمغہ یافتہ افضل خان ان کے ہمراہ تھے جبکہ وزیر فشریز و جنگلاد ازاد کشمیر راجہ جاویت اقبال جبکہ پاکستان گکھر فیڈریشن کے چیئرمنٹ کرنل راجہ تارک کمال چیف ارگنائزر کیپٹن فائز اختر کیانی سیکرٹری طلاعت شاہد کیانی جبکہ گکھر یوت کانسل کے وقار خان نے شرکت کی کیپٹن فائز نے قلعہ فروالہ کی تاریخی حیثیت سے روشناس کرایا حکومت پاکستان سے بات کی جائے اور یہاں تک جو ایک روڈ ہے اس کی رسائی دی جائے اور اس طریقے سے ہم مل جل کے اس مسجد کو جو ایک بڑی تاریخی مسجد ہے اس کو ہم رسٹور کر سکیں میمبر برٹش پارلیمنٹ افضل خان نے بھی پاکستان گکھر فیڈریشن کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ گکھڑوں کی قربانیوں نے پاکستان کی جڑوں کو سہراب کیا ہے پاکستان گکھڑ فیڈریشن نے گکھڑ ٹیلنڈ ایوارڈ کا بھی اعلانا ہے پاکستان پندرہ نومبر راولپنڈی آرٹس کانسل میں کیا ہے جس میں قبیلے کی نام اور شخصیات پروگرام کو شرف رونک بخشیں گی نومان کی آنی سی ون ٹین نیوز کی راجی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر